معروف لکھاری اور تجزیہ کار حماد غزنوی نے کہا ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری کا اعلان تو ایک ہاؤسنگ سکینڈل میں کیا گیا ہے لیکن شنید یہ ہے کہ وہ نو مئی دوہزار تیس کو ملک بھر میں فوجی تنصیبات پر ہونے والے بلوائی حملوں کے منصوبہ ساتھ تھے لہٰذا ان کا کونٹ مارشل کسی ایک الزام پر نہیں بلکہ کئی الزامات پر ہونے کا امکان ہے حماد غزنوی کہتے ہیں کہ جنرل آسیم منیر کی تائناتی رکوانے کے لیے فیض حمید نے ہر طرح کی حدکنڈے استعمال کیے کئی سازشے کی کتنے ہی دام بچھائے سب سے بڑھ کر انہوں نے فوج کے ادارے کے اندر گروپ بندی کرنے کی کوشش کی یہ الزام ہے کہ وہ اس حرکت سے اب بھی باز نہیں آ رہے تھے اور ریٹائرڈ اور حاضر سرویس فوجی افسران کے ساتھ مل کر عمرانی بغاوت کا علاؤ بڑھکا رہے تھے بہرحال اب فیض حمید کو سمجھ آئے گی کہ ان کے اکثر پیش و بعد از ریٹائرمنٹ دیار غیر کو اپنا مسکن کیوں بناتے رہے ہیں بلا شبہ فیض اپنے وقت میں جبر اور قہر کی علامت سمجھے جاتے تھے اور خلق خدا ان کے شر سے پناہ مانگتی تھی لیکن موصوب خود گرفتار ہیں اور ان کا خدا بننے کا خواب چکنچور ہو چکا ہے اپنے تازہ سیاسی تذیعے میں حماد غزنوی کہتے ہیں کہ شداد فیرون نمرود وغیرہ ہماری ہوچ سے پہلے کے کردار ہیں ان کے بارے میں پڑھا تو ہے لیکن ہم نے انہیں چلتے پھرتے ہستے بولتے چائے پیتے نہیں دیکھا لیکن جنرل ریٹائر فیض حمید کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فیض حمید کے خدای رویوں سے خلق خدا خوف آشنا بھی تھی اور خواہب بھی وہ سیاہ اور سفید پر تصرف رکھتے تھے متکبر تھے جببار تھے توہار تھے لیکن بہرحال اب انہیں فوجی تحویل میں لے لیا گیا ہے اور کوٹ پارشل کا سامنا ہے حماد غزنوی کے مطابق فوج کے ادارے نے فیض کو تحویل میں لیتے ہوئے دو الزامات لگائے ہیں ایک تو کسی ہاؤسنگ سوسائیٹی ہتھیانے کی کوشش کا کیس ہے اور دوسرا الزام جو مشتہر کیا گیا ہے وہ بعد از ریٹائرمنٹ آرمی ایک کے خلاف فرضی ہے ہاؤسنگ سوسائیٹی والے کیس کی تفصیلات برطرف یہ ایک سیدھے سادے ڈاکے کا کیس ہے جس میں ہاؤسنگ سوسائیٹی کے مالک کے گھر سے کروڑ روپے نقد سونا لوٹا گیا لیکن اس ڈاکے کا سب سے تعصف انگیز پہلو یہ ہے کہ فیض حمید نے اس حرکت کے لیے اپنے ادارے کے اہلکاروں کو استعمال کیا جس سے عوام میں ادارے کی تقریم پر حرف آیا جہاں تک فیض کی خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد نازیبہ حرکات کا الزام ہے اس کی تفصیلات تشت ازبام نہیں کی گئیں سو آئیں دو جمع دو کرتے ہیں حماد غزنوی کہتے ہیں ہماری خفیہ ایجنسیاں مدتوں سے پسر سیاست کی گولام گردشوں میں چپن چپائی کھیلتی رہی ہیں حمید گول احمد شجاپاشا اور زہر السلام اس کھیل کے بدناہ میں زبانہ کھلاری رہے ہیں ان سابق آئی ایسائی سربراہوں کے سینوں پر آئینی حکومتوں کے خلاف سازشوں کے کئی وزنی تمغے جھول رہے ہیں مگر تلائی تمغے کے اصل حقدار کا ظہور ابھی باقی تھا فیض حمید نے ایک مایوب روایت کو نقطہ اروج تک پہنچا دیا وہ کیا کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں فیض حمید ایک دم نہیں ہوتا ان صاحب نے اپنے ادارے کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ جو ناقابل فقر روایت ہمیشہ پسے پردہ رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی اسے بے نقاب کر دیا جو عمل تاریکی میں چھپ کر کیا جاتا تھا وہ حرکت دن دہارے کوٹھے پر شروع کر دی ہمارے ہاں عدلیہ کا بازو مرونے کی روایت کے بانی فیض حمید تو نہیں ہے مگر جس دھڑلے اور تسلسل سے یہ کام فیض نہیں کیا اس کی مثال نہیں ملتی یعنی موصوب بنفس قصیف جسٹس شوق صدیقی سے فرماتے ہیں کہ ہماری دو سالہ محنت ضائع نہیں ہونی چاہیے جو ہم کر رہے ہیں بس وہ کرو چھوڑو عدالت کو اور انصاف کو اور اپنے حلف کو اور اپنے ضمیر کو خفیہ ایجنسیاں ہم لوگوں کے فون ٹیپ کرنے کا شوق تو ہمیشہ سے رکھتی ہیں مگر فیض حمید نے اس کھیل کو بھی توڑ تک پہنچا دیا جس جس کمرے میں کیمرہ لگ سکتا تھا لگوایا اور پھر ان فلموں کا کھڑکی توڑ استعمال کیا یہاں تک کہ اپنے عزیز حلیف عمران خان کو بھی نہیں بخشا حماد غزنوی کہتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت گرانے کے لیے تحریک لبے کو استعمال کرنے والے فیض حمید کو فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے نے رسوائیوں کی اطاق دلدل میں دھکیل دیا مگر انہوں نے دل برا نہیں کیا اور پوری شدت سے قاضی فائز عیسیٰ کو عدلیہ سے نکالنے کی کوششوں میں جد گئے فیض حمید جسٹس شوقت صدیقی کو کامیابی سے نکلوانے اور فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنوانے کے عمل میں خود بھی برہنہ ہوتے گئے اور پورے نظام کو بھی بے سطر کرتے چلے گئے ایجنسیاں سیاست میں مداخلت کی شوقین تو ابتدا سے ہی رہی ہیں مگر ایک سیاسی پارٹی کو اپنے ایک ڈیس کے طور پر چلانے کا انہو کا تجربہ بھی فیض حمید نے کر کے دکھایا پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے اندر ایک افسر بٹھا کر بمانگ دہل پورے نظام کی توہین کی گئی میڈیا کو لگام ڈالنے کی خواہش تو ابتدا سے آج تک موجود ہے مگر اس کام میں بھی جو جبرو قہر فیض نے عام کیا وہ کوئی فیرونے دورہ ہی کر سکتا تھا سادہ لفظوں میں فیض حمید وہ صاحب تھے جنہوں نے ملک کے آئینی نظام کو روند کر رکھ دیا مگر یاد رہے کہ ان کی گرفتاری مذکورہ گناہوں کے باعث عمل میں نہیں لائی گئی یہ گناہ تو ہماری نگاہوں میں گناہیں کبھی رہیں مگر کچھ حلقوں میں یہ روز مرہ کے معاملات میں شامل ہیں اگر ان گناہوں کی پاداش میں فیض حمید کو گرفتار کیا جاتا تو ناجہ نے کون کون گردن سے پکڑا جاتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی